موسیقی اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب کی چھوٹی چھوٹی سی فیملی جو کہ دھیرے دھیرے بڑی ہو رہی ہے آپ کے پیار آپ کی سپورٹ کے وجہ سے اور انشاءاللہ اگر اسی طرح آپ کی سپورٹ اور آپ کا پیار میں ساتھ رہا تو انشاءاللہ یہ فیملی جو ہے بہت بڑی ہو جائے گی تو بس اپنی سپورٹ اور اپنا پیار اسی طرح مجھے دکھاتے رہیے گا تو چلے جی آج کے بلوگ کا سٹارٹ کرتے ہیں اور آج کا بلوگ جو ہے نا وہ میں ماننگ سے سٹارٹ کر رہی ہوں اور میں یہاں پر اپنی لیے بنا رہی تھی ناشتہ اور جب میں ناشتہ بنا رہی تھی نا تو میرے کزن کے کول آگئی تھی اور وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ آ رہے ہیں یہاں پر جن کے پاس گاؤں میں گئے تھے ان کی ویڈیوز بھی آپ نے دیکھی ہوں گی جب میں نے اپرل میں موسائی ویڈیوز اپلوڈ کی تھی جب میں گاؤں گئی تھی پھول نگر تو وہی والے بھائی جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں تو یہاں میں ملنے اور کچھ ان کو میڈیسن مگارا لینی تھی لاہور سے تو اس وقت سے وہ آ رہے ہیں تو پھر میں ناشتہ کرتے ہوئے میں سوچنے لگی تھی کہ بناوں کیا تو فائنلی بس یہاں پر ناشتہ کر کے نا تو پھر میں یہاں پر کھانا شاینا بنانا شروع کر دوں گی کیونکہ بچے بھی ساتھ ہیں اور یہ تھی دور سے جب سفر کر کے آئیں گے تو اگر کھانا نہیں بنا ہوگا تو بہت بری بات ہے تو بس یہاں پر کھانا کھاؤں گی ناشتہ دیکھیں میں مہین پر کھڑے کھڑے ہی کرنا شروع ہو گی کیچن میں ہی کہ میں اگر جا کے نہ بیٹھ گی تو تھوڑی دیر آدھا پونہ گھنٹا میرا اٹھنے کو دل نہیں کرے گا تو میں نے مہین پر کھڑے کھڑے ناشتہ کر لیا اور چکن میں نے حمزہ کو بھیجیا تھا مگوانے کے لیے چکن میں نے ووش کر لیا اب یہاں پر میں جی چاول جائے وہ ووش کر لوں گی میں نے سوچا کہ میں ویجیٹیبلز والے رائس اور ساتھ میں چکن کورما بنا لیتی ہوں باقی جب وہ آئیں گے تو کال کے دن کے لیے جو کھانا ہوگا میں وہ بنا لوں گے ابھی فیلال مجھے یہی سمجھایا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے سبزیوں کا سیزن ہے تو ان میں سبزیوں والے چاول تو نورولی ہر گھر میں بنتے اور ہمارے گھر میں ساتھ میں بہت زیادہ بنتے اور سب کو اچھے بھی بہت لگتے ہیں اور کیونکہ بچے ساتھ ہیں تو خوش ہوتے ہیں اس طرح کی چیزوں پر میں نے سوچا کہ میں وہی ونا لیتی ہوں کیونکہ ابھی کچھ پلان تو تھا نہیں میں نے سے پر کوئی پروپیشن کی ہوئی تھی تو بس وہ میں نے چاول وغیرہ بھگو دی ہیں تو گھر میں کافی مس پھیلا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ میں وہ کلین کر دیتی ہوں سارا اور بس یہاں پہ وہ کلین کرنے کے بعد مجھے شاور بھی لینا کیونکہ میں پہلے ہی انہانے والی تھی اور اب تو جب میں نے صفائی بغیرہ کینا اس کے بعد تو بہت برا حال ہو گیا تھا اور بس یہاں پہ صفائی ہو گئی ہے اور جی بس اس کے بعد میں شاور لیتی ہوں شاور لینے کے بعد پھر میں اس دین کھانا بناوں گی اور ریسپیز میں آپ ساتھ لازمی شیئر کروں گی ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں کچھ بناوں اور آپ کے ساتھ ریسپیز یہ نہیں کروں تو بس یہاں پہ میں نے یہ ڈریس نکال کے پریس کر کے رکھا ہوا تھا تو یہ ہی پہنوں گی اور یہ میرا کوئی نیا ڈریس نہیں ہے پرانا ہی ڈریس ہے میرا خدر کا ہے اور مجھے ویسے بہت اچھا لگتا ہے اور اس کے بعد میں کیچن میں آئی تو حمزہ نہیں اپنے شیکر گندی کاٹ کر رکھی ہوئی تھی تو میرا دل کیا گھانے کو تو میں نے ایک پیس نکال کے بھو بھی کھا لیا اور اس کے بعد پھر میں نے ساری ویڈیٹیبلز ہیں وہ کٹ کی اور بس میرا سپیٹ کافی زیادہ ہے میں نے بہت زلد زلدی کٹ کر لی تھی اور یہ دودھ پڑھا ہے اس کو بھی میں نے وائل کرنا ہے اور یہ جی امی نے اپنی ہری چٹنی کا سمان بنا کر رکھا ہے ہماری ہری چٹنی جو وہ ختم ہو گئی ہوئی ہے تو آپ کو میں اگر یہاں پہ ہو سکا تو میں اس کی ریسپیز ضرور دوں گی امی کیسے بناتی ہیں تو فیلال یہاں پہ بس میں اب آج دیسی طریقے سے ہی چل رہی ہوں بس میں نے ابھی پیاس بگرہ کٹنی کی تھی سبجی کٹ کی تھی تو میں نے کڑھائی میں کٹنا شروع کر دیا کیونکہ کافی لیٹ ہو گیا تھا اور وہ کسی بھی ٹائم بھی نا یہاں پہ پہنچنے والے ہوں گے تو میں نے سوچے میں فٹا فٹا سے کھانا بنا لوں اور بس یہاں پہ آج سردی بھی بہت زیادہ لہور میں تو میں کہتی ہوں خیر کی سردی پڑھ رہی ہے بہت زیادہ سردی ہو جاتی ہے رات میں تو خاص طور پر صبح کبھی سورج نکل بھی آئے نا رات میں بہت تھند ہو جاتی ہے اور فوق اتنی زیادہ ہو رہی آج کل تو جو لہور کے رہنے والے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں کیونکہ اتنی تھند میں بیمار ہو جائے نا تو پھر بڑا مسئلہ بن جاتا ہے اور باقی باقی شہروں میں بھی اپسوں کے اس طرح سے تھند ہوگی لیکن لہور میں مجھے لگتا کچھ زیادہ ہی تھند ہو گئی ہے تو بس یہاں پہ اب میں نے کیا کیا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں میں نے جی پیاز کو فرائے کر کے اس میں ہلکا سا میں نے لگا دیا تھا پانج اس ملسہ نے درکا پیسٹ آئیٹ کیا ہے ساتھ پہ ساری ویجیٹیبلز رمارٹر ہر چیز میں اس میں آئیٹ کر دوں گی ایک ساتھ ہی آئٹ کر دوں گی کیونکہ اس کے باقی پھر مجھے کورما پر بنانا تھا تو میں نے سوچے اس میں سائی چیزیں آئٹ کر کے اس کو اپر سے ڈھک کے رکھ دیتی ہوں یہ سائی ٹینڈر بھی ہو جائیں گی اور اوپر سے بھون بھی جائیں گے تو پاس اوپر سے میں سپائسز میں میں بتا دیتی ہوں میں نے کیا آئٹ کیا ہے میں نے ہلکا سا بریانی مسالہ پڑھا تھا وہ تھوڑا سا آئٹ کر دیا ساتھ میں میں نے نمک مرچ کالی مرچ کا پاوڈر لار مرچ کا پاوڈر ساتھ میں میں نے دردری جو کوٹی برچتی ہے وہ ایڈ کی ہے ساتھ میں میں نے مسالے کا ایک دو ایک ٹی سپون جائیں وہ میں نے ایڈ کر کے اس کے اوپر سے کور کر کے نہ رکھ دیا وہ اب بکتا رہ گئی میں یہاں پہ کورما بنا لیتی ہوں کورما میں کس طرح سے بنا رہی ہوں میں آپ کو بتا دیتی ہوں اور یہاں پہ جی میں نے لسن پیاز اور ٹرمارٹر کے نو میں نے تھوڑا سوڑ کرنے کے بس کا پیسٹ بنا لیا تھا اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے اور اس میں میں نے bakedaten مرچ اور ساتھ میں میں نے حلدی ڈال دی ہے اور ساتھ میں خرم سالبات میں اس میں میں نے اور یہاں پہ پہ پیسٹ میں میں نے اس میں ایڈ کر دیا اور اس طرح سے اس obeحریر صورتان سوڑے جو آپ جلد کی چاہے پہ لے آئر ان لاسکتی کی یہ ٹائم زیادہ نہیں لیتا ٹائم ٹیکنگ نہیں ہوتا دوسرے میں آپ کو پتہ ہے پہلے چکن فرائے کرنا ہوتا ہے دن آپ کو پیاس بھی فرائے کرنے ہوتے ہیں تو وہ اور طرح سے بنتا ہے وہ اتھینٹیک ریسپی ہے جو دیگی کورما ہوتا ہے یہ جو ہے جو ہے نورمل کورما گھروں میں بنتا ہے اگر فاس واسا ہم نے بنانا ہو تو اس طرح سے بنا سکتے ہیں تو بس دیکھیں آن میں جب میں نے اچھا خاصا اس کو بھنائیز کی کر لیا ہے اور جب وہ لائدہ ہو گئے تھا میں نے اس میں پانی ڈال دیا اور اس کو میں نے اوپر رکھ دیا ہے پکنے کے لئے یہ پکتا رہے گا جب تک مہمان نہیں آجاتے ہلکی آنچ پر پکتا رہے گا خود ہی گھرڑا ہو جائے گا یہی شوربہ بھی اور بس یہاں پر اب دیکھیں میری اچھی سے بن گیا میں نے اس میں پانی آئٹ کر دیا ہے تاکہ اس کو تھوڑا سا بوائل آجا اس کے بعد میں اس میں چاول آئٹ کر دیا تھے اور اور اب میں اس کو پانی آئٹ کر دوں گی اور اس کو پکنے رکھ دوں گی اور یہ دیکھیں کورما بھی کافی ہاتھاک جو ہے وہ پک چکا ہے اور اوپر سے جی میں نے ڈال دیا ہے یہاں اس میں ہرادھنیا اور گرم مسالہ اچھا جو سبزیاں ہیں وہ میں نے تھوڑے دیر پہلے بند کر دیا تھا کیونکہ ان کا فونہ ہے تھا وہ موٹر پر فز گئے تھے وہاں پر فوق کافی تھی تو ان کو تھوڑا ٹائم لگنا تھا اس لئے میں نے سبزیوں اور چولا چولوں بند کر دیا تھا میں نے دوبارہ اس کو چلاک اس میں چاول وغیرے ایٹ کیے کافی ٹائم کے بعد اور ان کو آتیا تھا شام ہی ہو گئی تھی اور بس یہاں پر آپ دیکھیں اس کے بعد دم آگیا ہے میں نے بہت کم پانی ڈالیا تھا کیونکہ نئے چاول تھا اور آپ کو باتا ہے نئے چاول جانا وہ بہت جلدی بیٹھ جاتے ہیں جوڑ جاتے ہیں آپس میں اس لئے میں نے پانی بہت زیادہ کام رکھتے ہیں اس نے کو بنایا ہے تو آپ بھی کبھی نئے چاول بنائے تو اس کو آپ نے لازمی کم پانی میں ہی بنانا ہے جو چاول جوڑ جاتے ہیں وہی سے ویسے جوڑتے ہیں کیونکہ وہ نئے ہوتے ہیں کیونکہ ان میں کافی سٹراج وغیرہ ہوتا ہے تو پھر اس لحاظ سے آپ کو پانی کامی ڈالنا چاہیے اچھا یہاں پر کھانا میرا تقریباً بن گیا تھا تو برطن وغیرہ میں نے سوچا واش کر کے رکھتی ہوں ساری چیزیں کلین کر لیتی ہوں تاکہ اس کے بعد جب میں ہمان آئے تو بس ان کو کھانا دے دوں کیونکہ اس کے بعد بھی برطن ہو جائیں گے تو پھر میری کوشش یہ تھی کہ میں پھڑا بسے سارے کام ہیں تو میں ڈپٹا لوں تو بس وہاں پہ میں نے برطن وغیرہ واش کر لیا تھے اور ان کو آتے آتے ہیں شام ہو گئی تھی اور شام کے وقت میں لائٹ چلی گی پتہ نہیں لائٹ کو کیا بنا اور یہ دو تین گھنٹے سے لائٹ گئی تھی اور آئے نہیں لی تھی تو میں نے سوچا پھر میں کھانا دے دیتی کیوں لائٹ کا تو پتہ نہیں کہا بائے گی اور یوں پیس جانو ہمارا خراب ہوا تھا تو لائٹ کا بڑا ایشو بن گیا ہو تھا یہاں پہ تو بس وہاں پہ سب نے کھانا وغیرہ کھا لیا اور اس کے بعد جی یہاں پہ بھائی لے کے آئے تھے گاؤں سے فریش والے اورنجز لے کے آئے تھے تو بس وہ بڑے مزے کے لگتے ہیں یہاں سے شہر سے بھی ملتے ہیں اور یہاں سے بھی ملتے ہیں ہر جگہ سے ملتے ہیں لیکن وہ بلکل فریش تھے اور بہت ہی مزے کے تھے اور گاؤں کی چیزیں تو آپ کو بتا ہے بیسے بڑی اچھی اور فریش فریش ہوتی ہے بڑی مزے کی ہوتی ہے تو بس یہاں پہ بیرے وہ چیزیں نکال رہی تھی اور بس ان کو پہ رکھوں گی بچے بہت خوش تھے یہاں پہ آکے بچے بہت انجوائے کرتے ہیں ان کا تو بلکل دین نہیں چاہتا جب بھی وہ آ جانا تو ان کا دل کرتا ہے وہ یہاں پہ رہے اور یہاں پہ بچے گپ شپ لگا رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے جب میں ویڈیو اپنے آ رہی تھی اور ان سے پہ کہی تھی کہ نہ آپ بھی ویڈیو پہ آئیں گے تو یہ سپان ہے بھابی کا بھائی کا اور یہ میں رکھ دوں گے اندر صوبہ ساز کا یہی تھا ویڈیو یہی تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپس ہو کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ نے یہ ویڈیو اچھی لگی تو میری سوڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنی فرنس و فیملی میں آپ نے بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ